حقانی نیٹورک حقانی نیٹورک حقانی نیٹورک یہ لفظ گزشتہ دس پندرہ سالوں سے سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے امریکی صدور سے لے کر ان کے سیکرٹری خارجہ تک اور ویسٹن میڈیا کے اہم کرداروں سے لے کر ان کے سفارتکاروں تک سب کی زبانوں پہ یہی لفظ ہوتا تھا اور وہ حقانی نیٹورک کو پاکستان سے بھی جوڑتا تھا اور طالبان کی سٹرگل پہ ان کے بنیادی کردار کا بھی تذکرہ کرتا تھا اب جبکہ حقانی بھی حکومت میں شامل ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر تو ایک بار پھر اس سے حقانی نیٹورک اور داراللوم حقانیہ کے ساتھ اس کا تعلق اور پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق موضوعی بحث بن گیا ہے اوپر سے قصر ہمارے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پوری کر دی جب انہوں نے سین ان کو انٹرو دیتے ہوئے حقانیوں کے بارے میں یہ کچھ ارشاد فرمایا کیونکہ حقانیوں حقانی نیٹورک اور داراللوم حقانیہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارا کنفیوجن ہے اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کی جرگے میں حقانی نیٹورک اور حقانی برادران سے متعلق اور داراللوم حقانیہ اور ان کے تعلق سے متعلق اور پاکستان اور ان کے تعلق سے متعلق کچھ بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب حقانی پاکستان کے اندر تو عموماً وہی لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں جو کہ داراللوم حقانیہ سے فارغ تحصیل ہیں اسی طرح افغانستان کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بقول حقانی کوئی پشتون قبیلہ نہیں ہے بلکہ خود جلال الدین حقانی اور سراج الدین حقانی وغیرہ کا زدران قبیلے سے تعلق ہے افغانستان میں یہ نام گیا بنیادی طور پر جلال الدین حقانی کی وجہ سے جلال الدین حقانی جو سراج الدین حقانی وغیرہ کے والد تھے وہ انیس سو انتالیس میں کاریزگئی کے علاقے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق زدران قبیلے سے تھا اور انہوں نے اس وقت داراللوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں علم حاصل کی تھی کہ جب افغانستان کے اندر سویت یونین کے خلاف مضاہمت کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا وہ انیس سو ستر میں داراللوم حقانیہ سے گریجویٹ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے افغان حکومت جو اس وقت سویت یونین کے زیر اثر تھی ان کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز انیس سو پچھتر میں کیا ان کا تعلق مولوی یونس خالص سے تھا اور خالص صاحب وہ رہنما تھے کہ جن کی قیادت میں افغان مجاہدین کو وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے بلایا تھا اور اس وقت وہ جلال الدین حقانیہ کو فریڈم فائٹر کہا کرتے تھے انیس سو پچانوے تک وہ مجاہد تھے اور جب مجاہدین کی حکومت بنی تو اس میں وہ بھی حصدار تھے اور خوست وہ صوبہ تھا کہ جو نجیب حکومت میں سب سے پہلے اس پہ قبضہ کیا تھا جلال الدین حقانی کے مجاہدین نے اور وہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا اور پھر مجاہدین کے دور میں خوست اور اس سے متصل صوبے وہ زیادہ تر ان کے یا ان کے لوگوں کے زیر کنٹرول رہے جب طالبان سامنے آئے تو ابتدا میں طالبان کی لڑائیاں گلبدین حکمتیار کی جماعت حضب اسلامی اور یونس خالس کی حضب اسلامی کے لوگوں سے اور کمانڈروں سے ہی ہوتی رہیں کیونکہ جو پختون علاقے تھے اور یا جنوبی افغانستان کے اور جو مشرقی افغانستان کے علاقے تھے یہ زیادہ تر گلبدین حکمتیار اور یونس خالس کے لوگوں کے زیر اثر تھے بصرا اس وقت انگرہار صوبے میں گورنر حاجی قدیر جو کی یونس خالس کی جماعت سے ان کا تعلق تھا وہ تھے جبکہ کور کمانڈر گلبدین حکمتیار کی جماعت کے فضل حق مجاہد تھے طالبان جب قابل کی طرف آگے بڑھتے رہے تو انیس سو پچانوے یعنی نائنٹین نائنٹی فائیو میں جلال الدین حقانی نے طالبان تحریک میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ طالبان کے ساتھ رہے اب جلال الدین حقانی ایک تو طالبان کی حکومت میں وزیر سرحدات تھے نائن الیون کے بعد ان کو بڑی پیشکشیں بھی ہوئیں کہ وہ اگر طالبان سے اپنا ناتا توڑ دے تو امریکی اور افغان حکومت ان کو ایک ایموڈیٹ کرنے کو تیار تھے لیکن انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنا ناتا توڑنے پہ آمادگی ظاہر نہیں کی افغانستان کے طالبان کا سٹرکچر ایسا ہی ہے کہ مثلا کسی جگہ پہ جو مقامی کمانڈر ہے تو ان کا اثر و سوخ ہوتا ہے اور ایک لوز قسم کا سسٹم بھی تھا مثلا عبدالقیوب ظاکر وہ جنوبی افغانستان میں ان کا اثر و سوخ زیادہ تھا اور ان کے قبیلے کے زیادہ طالبان ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اسی طرح صدر ابراہیم کے ساتھ ان کے قبیلے کے لوگ زیادہ ہوتے تھے جب بلہ دادلہ تھے تو وہ اپنے علاقے کے انچارج تھے اور ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے اسی طرح چونکہ جلال الدین حقانی اور ان کے بیٹوں کا اثر و سوخ وہ خوص پکتیا پکتی کا اور قابل تک پہلا ہوا تھا تو اسی لئے یہ علاقے طالبان کی تنظیم کے اندر زیادہ تر ان کے سپورٹ تھے لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایکسکلوسیو لی صرف ان کی موجودگی تھی مثلا نگرہار صوبے میں خود یونس خالص صاحب کے سابزادے بھی متحرک رہے تھوڑا بورا محاص کے نام سے اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی اب یہ آخری ایام میں عبدالقیوم زاکر کا تعلق اگرچہ جنوبی افغانستان سے تھا لیکن ان کو یہاں پہ جنگی کاروائیوں کا انچارج بنایا گیا تھا البتہ مجموعی طور پر اس علاقے میں اسرسوخ مشرقی افغانستان اور کابل تک کا جو علاقہ ہے وہ سراجدین حقانی کے لوگوں کا رہا خود جلال الدین حقانی کی وفات کا طالبان نے باقاعدہ طور پر اعلان دو ہزار اٹھارہ میں کیا کہ وہ علالت کی وجہ سے اور ضعیف الامری کی وجہ سے انتقال کر گئے اس کے بعد قیادت ان کے بیٹے سراجدین حقانی جو خلیفہ کے نام سے مشہور ہے انہوں نے سنبھال لی اب مغربی میڈیا حقانی نے ٹورک کا نام لے کے اس کو ایک الگ اکائی ثابت کر رہی تھی یا اسی طرح مغربی ممالک کے حکام بھی حقانی نے ٹورک کو کوئی الگ اکائی تصور کرتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی صفوں میں حقانی نے ٹورک نامی لفظ کا کبھی بھی استعمال نہیں ہوا بلکہ سراجدین حقانی اور ان کے لوگ وہ پہلے ملہ محمد عمر کی بیعت میں تھے پھر وہ ملہ اختر منصور کی بیعت میں تھے اور اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ ملہ حبت اللہ کا بیعت کیا ہوا ہے بلکہ سراجدین حقانی اور ملہ محمد عمر کے صاحب زادے ملہ یعقوب وہ دونوں نائبین ہیں ملہ حبت اللہ کے اس لئے وہ اپنے آپ کو طالبان کی مجموعی تنظیم سے الگ کوئی اکائی نہیں سمجھتے پھر ان کے نمائی رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قبیلے کے اور اس خاندان کے کئی لوگ وہ امریکہ کے خلاف مزاہمت میں مارے گئے قتل ہوئے مثلا خود سراجدین حقانی کے ایک بائی بدردین حقانی وہ ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنائے گئے اور اب یہ جو بدری فورس ہے یہ بھی ان کے مناسبت سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اسی طرح ان کے ایک اور بائی ڈرون حقانی وہ بارہ کہوں میں نامعلوم افراد کی طرف سے مارے گئے اسی طرح سراجدین حقانی کے ایک اور بائی محمد حقانی وہ بھی مارے گئے افغانستان میں ایک ملٹری کارروائی کے دوران پھر ان کے ایک اور بائی عمر حقانی وہ بھی افغانستان میں ایک کارروائی کے دوران خوص صوبے میں امریکی اور نیٹر فورسز کے ہاتھوں مارے گئے انس حقانی سراجدین حقانی کے ایک اور بائی تھے ان کو گھرٹار کیا گیا تھا اور وہ باغرام جیل میں رہے لمبے عرصے تک اور پھر اب جب قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو اس کے تحت ان کو ریلیس کر دیا گیا اب ان کے چچا خلیل حقانی بھی چونکہ اس معاملے میں اور جدوجہد میں ان کے ساتھ تھے اس لئے ان کو بھی مہاجرین کی وزارت ملی ہے جبکہ سراجدین حقانی کے ایک اور چچا ابراہیم حقانی بھی ایک اور بہاظ پہ سرگرم عمل رہے طالبان کے ساتھ تاؤن کے معاملے میں سوال یہ ہے کہ حقانی نیٹورک کا پاکستان کے ساتھ اصلی تعلق اور رشتہ کیا ہے خود حقانی برادران کا داراللوم حقانیاں سے اب بھی کوئی واسطہ ناتا ہے یا کہ نہیں صرف انیس سو ستر میں جلودین حقانی کے فارغ تحصیل ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا